اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سوشل کلیک اور میں ہوں آپ کی مزبان سائمہ شہزاد آج ہم آپ کو ملوانے والے ہیں ایک ایسے شخصے جن کو لطا جی بھی کہا جاتا ہے اور ان کی آواز ایسی ہے کہ بلکل لطا جی کے ساتھ ہو بہو ملتی جلتی ہے ان کی آواز میں پیارے پیارے گانے بھی سنائیں گے اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام یہ بتائیں کہ آپ کے نام کے ساتھ لطا جی کیوں لگا بس یہ میڈیا والوں کی مہربانی ہے اور کچھ میرے فینس کی مہربانی ہے مطلب آپ نے نہیں لگایا نہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ میری آواز لطا جی سے ملتی ہے تو ایک نے دو نے دس نے پچاس نے سب نے کہنا شروع کر دیا لطا جی نام آپ کا عمران مغل ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت نام ہے اس کے ساتھ لطا جی اور میں یہ بھی میں نے دیکھا بیا کہ آپ کو سب لطا جی ہی کہہ کے پکارتے ہیں جی جی زیادہ تر مجھے لطا جی بولتے ہیں تو کیسا لگتا آپ کو یہ کسی آزاز سے کم تو نہیں ہے کسی وارڈ سے کم تو نہیں ہے لطا جی کوئی چھوٹا لفظ تھوڑی ہے لطا جی بہت بڑا لفظ ہے تو یہ میرے لیے بہت بڑے آزاز کی بات ہے مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ بولتے ہیں اچھا آپ کی لطا جی کے ساتھ بات بھی ہوئی ہے آپ ان کے بہت بڑے فین بھی ہیں تو ان سے آپ کی پہلی دفعہ بات کب ہوئی تھی آج سے چھ سال پہلے میری بات ہوئی تھی ان سے کسی ریفرنس ہے تو شارٹ سی کال تھی مطلب اتنی لمبی چھوڑی بات نہیں ہوئی تو میں نے ان کو بتایا کہ لطا جی میں مطلب آپ کی کاپی کرتا ہوں آپ کی آواز میں تو ہس پڑی آنگے سے میں نے کہا اچھا مارکٹ میں لطا ہیں بہت آگئی ہیں تو میں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور جو آپ ہیں وہ آپ ہی ہیں تو آپ کا گانا انہوں کا کوئی ایک لائن سنا ہو تو پھر ان کو میں نے ایک لائن سنائی تھی مطلب انہوں نے فون کال پہ آپ سے گانا سنا ایک لائن سنی تھی ایک پیار کا نغمہ ہے موجوں کی روانی ہے زندگی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ایک پیار کا نغمہ ہے تب آپ نے ان کو یہ سنایا تو ان کے آگے سے ریویوز کیا تھے کمنٹ ان کا کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا تمہیں محنت کی بہت زیادہ ضرورت ہے محنت کرو دل لگا کے اور اپنی ایک پہچان بناو پہچان بے شک چھوٹی ہو لیکن اپنی ہونی چاہیے تو بس یہ ایک دو باتیں ہوئی تھی اس کے بعد کال کر گئی تھی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فرس ٹائم آپ کو کبھی خیال آیا کہ مجھے لطا جی کے گانے ہی گانے چاہیے تو کسی اور سنگر کو کیوں نہیں سب سے پہلی بات یہ کہ میں نے لطا جی کو سنائی اتنا کہ وہ مطلب میرے خیال رگ رگ میں بس چکی تھی مطلب میں سنتا میڈم نور جہاں کو بھی ہوں اپنی میل آباز میں میں میڈم نور جہاں کی گزلی گاتا ہوں رفی جی کے گانے گاتا ہوں کی شورتہ کے گانے گاتا ہوں مطلب پرانے سنگروں کے جن کو اچھا کام کرنا آتا تھا ان کی آواز کو ہی کوپی کرنا سٹارٹ کیا جی جی زیادہ تر میرا رجحانی ان کے ساتھ تھا کیونکہ میں نے ان کو سنائی اتنا زیادہ ہوا تھا کہ میرا ان کا ہر گانا تو دل پر اثر کرتا ہے تو میں زیادہ تر ان کو ہی مطلب فوکس کرتا تھا گانے میں ویسے میڈم نور جہاں جی کی گزلے بھی میں گالت ہوں الحمدللہ اور ان سے بھی اٹیجمنٹ ہے رفی جی سے ہے اور مطلب کہ کشور کمار سے ہے جو سنگر ہیں مطلب فلمی طرز گانے والے ان کو فولو کرتا ہوں اچھا بھی ریسنٹلی لیتا جی جو ہیں وہ ہم میں نہیں رہی ان کی ریسنٹلی ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی وفات پر آپ کا کیا ریاکشن تھا مطلب کیسا فیل ہو رہا تھا فرسٹ اف آل تو میں دو بجے اپنی روٹین کے مطابق سو کر اٹھا تھا تو مطلب موبائل پر دیکھا کہ دھیر لگا ہوئے میسیجوں کا پوسٹیں اور یہ وہ میں اچانک ہڑ بڑا کے اٹھا کہ یہ کیا سین ہے یعنی لوگ آپ کو افسوس کرنے کے لیے کانٹیکٹ کر رہے تھے اور یہ سلسلہ تقریباً کوئی چھ سات دن تک چلتا رہا یونکہ آپ کی تو ان سے بات بھی ہوئی بھی ہے تو آپ کو کیسے انسائٹ فیل ہو رہا تھا بہت ہی برا فیل ہو رہا تھا اور ایسا ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ایک بار پھر یتیم ہو گئے ہیں اور پورا سنگیت جو ہے وہ یتیم ہو چکا تھا اور اتنی وفات پر جو میری والدہ کی وفات پر کالز نہیں آئی تھی جتنی لتا جی کی وفات میں آئی ہیں اپنی فیلنگ تو بڑی سیٹ فیلنگ تھی لتا جی سے بہت اٹیشمنٹ تھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام روٹین میں آپ اپنے لائف میں کام کر رہے ہیں یا کچن میں آئے تو ساتھ ساتھ لگا جی کو گا رہے ہیں بسیکلی سٹارٹنگ میں باتروم سنگری ہوں سب باتروم سنگری ہوتے ہیں یہی سے سٹارٹ کرنا ہے شروع کیا تو اببا جی نے ڈانٹنا کہ اندر کوئی رو رہا ہے میں کہ نہیں رونی رہا ہے اندر کوئی گا رہا ہے مطلب اس وقت آپ کی جواز ہوتی تھی وہ رونے والی بچپنا تھا تو یہ چیز تھی کہ اب بھی مطلب کام کرتے ہوئے روٹین ورک میں گانا چلتا ہی رہتا ہے تو کبھی ڈانٹ پڑی ہے بازی سے کہ یہ اس طرف کیوں آپ رجحان کر رہے ہو گانے کی طرف نہیں تب تو میرا اپنا بھی رجحان نہیں تھا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مطلب میں نے سنگر بن جانا ہے یہ تو ان کی وفات کے کئی سالوں کے بعد یہ کام سٹارٹ ہوا ہے چلیں لتا جی کا کوئی جو گانا ایسا جو ایک لسٹ ہوتی ہے نا انسان کے مائن میں کہ کچھ فیورٹ ہوتی ہیں گانوں کی لسٹ تو ان میں سے کوئی ایک گانا خوبصورت سا ہمیں ان کی آواز میں ہی سنائیے گا آج بہت زبردستی بہت اچھی آواز ہے اچھا بہت یہ بتائیں کہ کوئی ایسا گانا ہو ان کے ماشاءاللہ بڑے بڑے ایسے گانے ہیں جن کی پریٹس کرنا بھی مجھے گانے ہیں جن کو کوپی کرنا بھی بہت مشکل ہے بہت زیادہ مشکل ہیں تو آپ کو کوئی ایسا گانا جس میں بہت زیادہ مشکل پیش آئی ہو وہ کونسا گانا تو عجیب داستہ ہے یہ کہاں شروع کہاں گتم اس میں بہت زیادہ مطلب کی مجھے ہوا تھا پھر ان کا ایک گانا ہے تو جہاں جہاں چلے گا میرا سایا ساتھ ہوگا اس کا جو واپسی کا صورت تھا یہ بہت ہی اکھا صورت تھا بہت مشکل تھا جیسے آپ نے پروپر گانا نہیں سٹارٹ کیا مطلب آپ صرف اپنے شوق کی حد تک ہی گاتے ہیں جی شوق کی حد تک گاتے ہوں لیکن میں اس کی رہرسل بھی بہت کرتا ہوں آپ کو بتا چلا کہ لطا جی کے گانے میں بڑی اچھی طریقے سے گا سکتا ہوں ان کی آواز کو بڑا اچھا کاپی کر سکتا ہوں اس کے بعد پھر آپ نے اس کو پروپر طریقے سے کتنے عرصے میں سیکھا ابھی تک سیکھ رہے ہیں اور جب تک زندگی سیکھتے رہیں گے کیونکہ لطا جی کو کاپی کرنا بہت مشکل بات ہے ناممکن سی بات ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ خدادات صلاحیت ہے مجھ میں ایسا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں لطا جی کو کہا جاؤں یا میں اس چیز کو فیل کر پاؤں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بس خدادات صلاحیت ہے کہ آواز بھی ان جیسی ہے آکار بھی ان جیسی ہے اب تو یہ پچھلے انٹرویو میں انکر پرسن کہہ رہے تھے کہ آپ کی بولنے کا انداز بھی لطا جی جیسا ہی ہے چلے پھر بول کے دکھائیں چلے جی آپ کو ہم لطا جی سے ملواتے ہیں پاکستان میں موجود ہیں ہمارے ساتھ آئیل سے بات کرتے ہیں والیکم السلام کیسی ہے لطا جی آپ ہاں بیٹا میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو الحمدللہ لطا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پاکستان میں آ کے کیسا فیل ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اور مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ میں اپنے گھر سے باہر ہوں لطا جی یہ بتائیں کہ پاکستان میں ہی اگر آپ کو پرمنٹ رہنا پڑے تو کیسا فیل کریں میرے لیے بہت اچھی بات ہے پاکستان بہت اچھا ملک ہے میں بڑا پیار کرتی ہوں جتنی محبت مجھے اپنے دیش سے ملی اتنی ہی مجھے پاکستان سے ملی تو میرا اس کے ساتھ بھی اتنا ہی لگاؤ ہے سوشل میڈیا پر ماشاء اللہ آپ کے اتنے زیادہ ویڈیوز وائرل ہیں آپ کی آواز بڑی سنی جا رہی ہے اس کے بعد سے آپ نے کوئی اپنا پروجیکٹ بنانے کا سوچ جائے یا کچھ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ کریں گے جی انشاءاللہ تالہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ میرے سونگز آ رہے ہیں دو افیشل سونگ آ رہے ہیں ایک ناشری فاری رمضان شریف میں اور اس کے علاوہ میرے کور سونگ دو آ رہے ہیں جو لطا جی کو ٹریبیوٹ کرنا ہے تو یہ ورکن چل رہی ہے کام چل رہا ہے جی زبر دست ہو گیا جی عمران مغل ہمارے ساتھ موجود تھے جن کے نام کے ساتھ لطا جی لگتا ہے اور نو ڈاؤٹ ان کی آواز بھی بلکل ان کے ہی جیسی ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح کی مزید اچھے اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے سوشل کلک اور ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ